اسلام علیکم ہم آج پھر حاضر ہیں آپ کے خدمت میں ایک نئی اور یونیکریسی پہ لے کر آج جب بنانے جا رہے ہیں شیر جی ہاں یہ شیر خورمہ اور فرنی کی بہن ہے یہ انگی ہی طرح بنتی ہے اس میں بس تھوڑا سا فرقی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فوڈ ایسنس نہیں ڈالا جاتا خوشبو کے لیے نہ کیوڑا وارٹر نہ الائچی پاودر اور اس میں فیڈنی کی طرح چاولی یوز ہوتے ہیں اور شیر خورمہ کی طرح دھیر سارے مغزی یوز ہوتے ہیں یعنی کہ دھیر سارے ڈرائی فروٹ ہم اس میں ڈالتے ہیں تو یہاں پر اب ہم اسے بنائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ٹیسٹ بہت امیزنگ ہوتا ہے اور یہ ایک ٹریڈیشنل ریسی پی ہے اور ہمارے یہاں قصبے میں اسے بہت بنایا جاتا ہے آس پاس بھی بہت بنایا جاتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو میں نے سوچا یہ ریسی پی یوٹیوب پر کہیں تھی بھی نہیں تو میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے پچاس گرام چاول یہ ہے یہ سیمپل شربتی کا چاول ہے آپ شربتی کے چاول کو پتا نہیں جانتے یا نہیں لیکن یہ تھوڑا سا لو کوالٹی کا چاول ہوتا ہے آپ کوئی بھی چاول یوز کر سکتے ہیں لیکن یہی چاول یوز کرنے تو زیادہ بیسٹ ہوگا تو ہمیں اسے پیس کر اس کا فائن پیسٹ بنا لینا ہے اور اب ہم یہاں پر لیں گے کچھ سامان تو یہاں پر میں نے یہ پیسٹ لیا ہے آدھا نال کا گولہ میں نے کدھوکش کر لیا تھا دال مکھانے لیے ہیں دو کپ چینی ایک کپ اور ایک کپ میں نے بادام کو رات بھر بھگو کر اس کا چھلکا اتار کر اسے موٹا موٹا کٹ کر لیا آدھا کپ کاجو اور یہ لی ہے میں نے چار اولی دو ٹیبل سپن اور تھوڑی سی میں نے سیوائی لی ہے تو اسے بنانے کے لیے میں دودھ لے رہی ہوں لگ بگ اڑھائی کلو تو یہاں پر ایک پین ہم نے لیا اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارا چاولوں کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا اسے ڈالیں گے تو یہاں پر فرنی اور شیر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فرنی کے لیے جو چاول ہم پیستے ہیں وہ ہلکے دردرے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمیں شیر کے لیے بلکل فائن پیسٹ چاہیے تو اس کے پیسٹ کو میں نے چلنی میں چھان لیا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سی بھی اگر موٹے چاول بچے ہو تو وہ اوپر چھلنی میں رہ جائیں اور نیچے ہمیں صرف اس کا بلکل فائن پیسٹ حاصل ہو تو یہاں پر ہم نے اسے چھان لیا ہے ہم چھلنی کو تھوڑے سے پانی سے دھولیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں آپ کو موٹے موٹے چاول نظر آ سکتے ہیں جیسے کہ فرنی میں یوز ہوتے ہیں یہ ہمیں بلکل بھی یوز نہیں کرنے تو یہاں پر ہم نے چھان لیا ہے ایک پین میں اور اسے بنانا تھوڑا رسکی ہوتا ہے رسکی بھی نہیں ہوتا بس آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو لگاتار اس میں چمت چلانا ہے میں ہینڈ وسکر کا یوز کروں گی آپ جو بھی چلانا چاہیں وہ چلائیں اور اسے لگاتار چلانا ہوتا ہے نہیں تو اس میں بہت جلدی لمس ہو جاتے ہیں تو لگ بھگ شروع کے ایک سے دو منٹ میں اسے فل فلیم پر پکاؤں گی چلاتے ہوئے اور جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہون لے گا تو ہمیں اس کی فلیم بلکل لو کر دوں گی اور اس میں ہاتھ ہم نے بہت تیز تیز چلانا ہے سستی نہیں کرنی آپ کو بلکل بھی آپ کو یہ ریسپی تھوڑی سی محنت والی تو لگے گی لیکن اس کے ریزلٹس بہت امیزنگ ہوتے ہیں یہاں پر چاول ہمارے پک چکے تھے یہاں پر ہم دودھ کو تین پورشن میں یہاں پر ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر تیسرا حصہ دودھ کا اڑھائی کلو میں سے ڈال لیا ہے اور اسے ہم جلدی جلدی چلائیں گے نیچے فلیم کو بلکل لو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جو چاول ہمارے پکے ہوئے ہیں وہ جلدی سے دودھ میں مکس ہو جائیں تو ہم نے یہاں پر دودھ کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ گاڑھا نہیں ہو جاتا اور اس میں ببلز نہیں آنے لگتے یعنی کہ اس میں ایک بوائل ہلکا سا نہیں آ جاتا تو لگا تار آپ کو اسے یہاں پر چلاتے رہنا ہے ایک بار سارا دودھ ڈالنے کے بعد اس میں ببلز آ جائیں گے تو پھر آپ اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے آرام سے پکا سکتی ہیں چاول کے ساتھ دودھ اسے ایک پورشن اور ایٹ کریں گے اور اسے پھر سے مکس کریں گے اس میں پھر سے ببلز آ جائیں گے تو پھر سے پھر پھر دودھ مکس کر دیں گے میں پھر دودھ اس میں مکس کر چکی ہوں اور اس میں ہلکا ہلکا اوبال آنے بھی لگا ہے چمچ یہاں پر میں لگتار چلا رہی ہوں چمچ آپ کو بلکل نہیں روکنا اور یہاں پر اپنے اس میں ایٹ کروں گی جو ہمارا گریٹڈ کوکنٹ ہے یعنی کہ قدو کش کیا ہوا ناریل یہ آدھا ناریل کا گولہ میں نے قدو کش کیا تھا اسے اس میں ہم مکس کریں گے اور پکا لیں گے دھیرے دھیرے ہمیں ہاتھ چلانا ہے اور اسے ہم نے پکانا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس میں اوبال آ چکا ہے تو اس ریسیپی کے ریزلٹس بہت امیزنگ ہوتے ہیں میں نے شیر کی ریسیپی یوٹیوب پر کئی بار سرچ کی لیکن مجھے نہیں ملی تو میں نے سوچا میں شیئر کر لیتی ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز میری حوصلہ افضائی کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو یہاں پر دودھ کو میں نے لگ بھگ دس سے پندرہ منٹ پکا لیا تھا لو فلیم پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دودھ یہاں خوشک ہو چکا ہے کم ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اپنا باقی کا سامان ایٹ کریں گے جس سے پہلے ہمارے جائیں گے دال مکھانے اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈرائی فروٹس بہت زیادہ تعداد میں ڈالے جاتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں ہم ان سب کو یہاں پر ایٹ کر دیں گے اس میں ہم کشمش بھی ڈالیں گے میں آپ کو کشمش دکھانا بھول گئی لیکن ہم کشمش لاسٹ میں ڈالیں گے تو یہاں پر جتنے بھی ڈرائی فروٹس تھے ہم نے انہیں ڈال دیا ہے اور ڈال کر ہم اس اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے پھر سے اوبال آنے دیں گے اور ہم نے اسے اوبال دلاتے رہنا ہے اور بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے کیونکہ اب اس کے لنس ہونے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے تو بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے میں نے اسے پندرہ میٹ اور بنایا اور نیچے فلیم کو لوٹو میڈیم رکھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا دودھ لگ بھگ آدھا ہو چکا ہے اور اسی سٹیش پر میں نے اس میں اٹ کی ہے چینی پھر سے ہم اسے مکس کریں گے اور اسے ہم چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں آپ کو چلاتے رہنا ہے یہی پر ہم نے اس میں سیوائی اٹ کر دی ہے اور سیوائی اٹ کرنے کے بعد ہمیں پھر سے اسے پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر کریمی نہیں ہو جاتا ہلکا بادامی رنگ اس کا نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے پکائیں گے تو اسے بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے صرف اسے ہینڈل کرنا مشکل ہے ایک بار اس میں اُبال آ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی تو میں نے بیچ بیچ میں اسے چھوڑتے ہوئے پکایا ہے اور اسے خوش کر لیا ہے تو کشمش ہم یہاں پر اس میں اٹ کر چکے ہیں کشمش ڈال کر بھی ہم اسے پکائیں گے اب ہم اسے لگاتار یہاں پر چلائیں گے کیونکہ اب ہم نے اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیئے ہیں اور نارل ہمارا کک ہو چکا ہے تو اس کے اب نیچے چپکنے کا ڈر ہو گیا ہے اور جو شیر ہے وہ بھی ہماری گاڑی ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہماری شیر ہو چکی ہے ریڈی کلر میں آپ ایک دم بازے ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کتنا لائٹ بادامی اس کا کلر ہے اور ٹیکسچر بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی فوڈ ایسنس الائچی کیوڑا ووٹر روز ووٹر اور ہمیں کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کے اپنا ہی آرومہ بہت زبردست ہوتا ہے تو ہم اسے ٹھنڈا کر لیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے دیکھئے شیر ہماری ہو چکی ہے ریڈی اپ میں آپ کو اسے سرف کر کے دکھاؤں گی ہمارے یہاں ایک پر اکثر یہی بنائی جاتی ہے میں نے آپ کو صرف ڈھائی کلو دودھ کی بنا کر دکھائی ہے دس دس بیس بیس کلو دودھ کی یہاں پر بناتے ہیں اور اسے پوری پوری رات بننے میں لگ جاتا ہے تو ہم بہت محنت کر کے شیر کو بناتے ہیں اور جو مہمان ہمارے آتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں اور یہ ہمارے یہاں کی بہت ہی فیمس ریسیپی ہے جو کہ عید بخرید پر عموماً ضرور بنتی ہے ہر گھر میں بنتی ہے سب کے بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن ریسیپی ایک ہی ہوتی ہے تو آپ اسے ضرور گھر پر ٹرائے کریں عید پر آپ نے شیر خورمہ اور فرنی تو بنائی ہوگی اس بار یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور اپنے مہمانوں کو کھلائیں مجھے فیڈ بیک دیں میرے ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ